آج کل تو ایسا بھی چلا رہا ہے کہ بہت سارے ویڈیوز وائرل ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بکرہ میں اللہ لکھا ہوتا ہے اللہ حالانکہ در حقیقت اللہ نہیں ہے ایسے جانوروں کی آپ کی قربانی ہو تاکہ جانور کی نہیں بلکہ آپ کے جسم کی قربانی ہو رہی ہو آپ کا دل کٹا جا رہا ہے ایسے جانوروں کی قربانی کریے مرے بھائی جو چیتا جاگتا مثال ہر مسلمانوں کے گھروں میں ہوگا آپ گھروں میں خصی پالتے ہیں بکرہ پالتے ہیں جس بکرے کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے قربانی کے لئے رکھ دیا ہے قربانی کا نام پر رکھ دیا ہے اس جانور کو آپ دیکھئے کہ وہ آپ کے بغل میں آکے بیٹھے گا وہ آپ کے ساتھ کھائے گا آپ کے بستر بردہ کر سوے گا حضرت اگراہیم اپنے بیٹوں کو لے کر مینہ کی میدان کے در چلے وہاں لجانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد جیسے ہی چھوڑی چلانے چاہیے چھوڑی چل نہیں رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کٹ رہی ہے اللہ نے حضرت جبراہیل کو دنبا دے کر بھیجا جنت سے کہا جاؤ میرے خلیل میرے خلیل کے بیٹے کو نیچے سے کھیچ لے اور اس دنبے کو اس کے نیچے رکھ دو چھوڑی کے نیچے رکھ دو اور دنبا زبا ہو جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کر حضرت اگراہیم علیہ السلام پٹی کھولتے ہیں دیکھتا میرے بیٹا پیجے کھڑا ہے دنبا زبا ہو رائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف القرآن المجید بل عجبو ان جاءهم موظر منهم فقال الكافرون هذا شيء اجیب ایذا متنا وكنا ترابعون ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقس الأرغ منهم وعندنا کتاب حفیغ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنیناها وسیناها وما لها من فروج بارک اللہ لنا ولكم فی القرآن العظیم ونفان وعیاءكم بالعیات وذکر الحکیم انہو تعالی زباد کریم ملک مبرو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یاده اللہ فلا مضللہ ومن یغللہ فلا هادیلہ واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشوال امور محدساتها وكل محدسة بدعه وكل بدعہ ظلاله وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ السمیع لليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الصلاة ونسکی ومحیایا ومماتل اللہ رب العالمین رب اسرحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانیف قوحو قولی وابیزدن علما تمام قسمیں کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی عزت اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالقِ کائنات مالکِ ارد و سما کے لئے لائق اور سجاوار ہے جو رب العالمین ہے جو مالکیوں میں دین ہے جو اتینت کرپاشیل اور دیوان ہے ہم صلی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ الاحل العالمین قیامت کے صبوح تک تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص امام الانبیاء وحمت للعالمین شافع محصر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر درد و السلام کی بے شمار فول نے چھاور فرما اللہم صلی و صلی مبارک آلے محاجد سامین انگریجی کلینڈر کے حساب سے انتیس کو عید ہونا ہے اسلام کے جو درشتی ہے اسلام کی درشتی میں صرف دو عیدے ہیں جسے عید العزہ اور عید الفطر کہا جاتا ہے اور عیدے ہیں جو جمعہ ہیں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں عید کا دن ہے اس عید العزہ میں ہر مسلمان قربانی کرتا ہے اور یہ قربانی جب ہم کہتے ہیں کہ قربانی کیا ہے تو ایک سوال ہماری ذہن میں گھومتا رہتا ہے کہ آخر قربانی کیا ہے یہ کہاں سے شروعات ہوئی ان کی یہ سنت ہے فرد ہے واجب ہے یا سنت مواقدہ ہے یا غیر مواقدہ ہے کیا ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے یہ جب اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ اکرام کو حکم دیا اور آپ نے بھی قربانے کی تو صحبہ نے سوال کیا ما اوزاہیہ رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ زبیہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت عبیقم ابراہیم یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی چلی آ رہی ہے اور جتنے بھی نبی آیا ہے تمام نبیوں نے فولو کیا ہے اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ آپ کسی بھی دھارمی کتابوں کو اٹھائیے تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو چاہیے وہ بلی کے شکل میں ملے گا یا قربانی کے شکل میں ملے گا یا کسی اور شکل میں ملے گا لیکن ہر دھارمی کتابوں کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قربانی ہر ایک دھارم کے لوگ کرتے ہیں آپ چاہے ہندوئزم اٹھا لیجئے بردزم اٹھا لیجئے جین ازم اٹھا لیجئے کرشانٹی اٹھا لیجئے کسی نہ کسی شکل میں یہ قربانی کو پیش گیا گیا ہے میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اسلام دھارم ہندو دھارم جین دھارم کرشانٹی سے بھی بات کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اسلام ہی صرف ہمیں قربانی کرنے کے لئے نہیں کرتی ہے بلکہ ہر دھارمی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے ہندو دھارم کا ایک تیوہار آتا ہے ایک تیوہار جسے وہ لوگ کالی مئیہ کی پوجا کرتے ہیں دیوی کی پوجا کرتے ہیں اشٹ میں نو میں دس میں یہ سب کرتے ہیں تو اس کو کہہ جاتا ہے درگا پوجا درگا پوجا میں وہ لوگ بکرے کو زبا کرتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہماری یہاں زبا کیا جاتا ہے ان کی یہاں جھٹکے سے مار دیا جاتا ہے کار دیا جاتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے اس پر میں بات کروں گا کہ ان کی کتابیں بھی کہہ رہی ہیں کہ کوئی جانور کو جب آپ زبا کرنے کے لئے جاؤ تو اسے تکلیف مت دو تکلیف کا مطلب کیا ہے ایک آدمی ایک آدمی کو پڑھ گے کھیچ رہا ہے آہست آہست ہے اور اسی آدمی کو آپ جھٹکے سے پکڑ کر کھیچئے تو اسے کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہوگی اسلام کی درشتی میں کسی بھی جانور کو زبا کرنے کا جو پرمیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھوڑی کو تیز کریے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کریے اور ایسے اسے زبا کریے تاکہ اس کو احساس نہ ہو پتہ نہ چلے کہ ہماری گردنیں کٹ چکی ہیں اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے جب تک وہ پوری طریقے سے آرام نہ وہ محسوس کر لے تب تک اس کی کسی بھی ران کو حصے کو مت کٹ لیے جو آدمی جانور کے مرنے سے پہلے اگر وہ کسی حصے کو کٹ لیتا ہے تو وہ حرام کھتا ہے یہ شریعت ہے آپ ہندوزم میں چلے جائیے تو وہ ایک جگہ بنا رکھا ہے اور ان کا کاٹنے والا صرف ایک ہی ہوتا ہے وہ اس جگہ میں لائکر کے اس جانور کو بٹھا دیا جاتا ہے یا کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک جھٹکے سے مارتا ہے ادھر سر کود رہا ہے ادھر اس کا دھر کود رہا ہے اور یہ کہاں سے ملا پتہ ہے ہندو دھرم کے لوگ جو ایک جھٹکے میں جانور کو کار دیتے ہیں ان کا رواد شیو جی سے چلا ہے شیو جی ہندو دھرم کے بہت بڑے بھگوان ہے برہمہ محیس وشنو یہ سب ان کا بھگوان ہے تو شیو جی جو ہے ان کے بچے نہیں ہوا کرتے تھے جب آپ شریمت بھاگوات مہان قرآن پریں گے تو بہت لمبی تفصیلات ہے خیر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا بہت تفصیلات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو بی بی تھی پاروٹی ان کا بچہ نہیں ہو رہا تھا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھگوان ہے بلکن بھگوان کے گھر میں بچہ نہیں ہے اور پوری دنیا کو کھلا رہا ہے پاروٹی جی نے اپنے میل کے بدن کے میل اور کچھ اس سب گڑوش کو پیدا کیا میں نہیں کہہ رہا ہوں مہا بھارت اڑھائیے اور سریمت بھاگوات مہان پران اڑھائیے اگر آپ کو سوال کرنا ہو تو میری تخریر کے بعد آپ سوال کریں گے میں آپ کو پیڈیو دکھاؤں گا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے گوگل کا زمانہ ہے کروئم کا زمانہ ہے جو بھی بات کرتا ہوں دلیل کے سو طور پر کرتا ہوں آج ہندو دھم کے لوگ کہتا ہے کہ مسلمان اپنی بہنوں سے شادی کر لیتا ہے اپنی بہنوں سے یعنی کھلیلی بہن فویری بہن چچیری بہن ان تمام لوگوں سے شادی کرتا ہے اسلام میں یہ کہا جائز ہے اور اسلام کے لوگ اپنی بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں اسلام کے فولوگر اپنی بہن سے میری بہن کھلیلی بہن فویری بہن سے شادی کر لیتے ہیں وہ میرے بھائی تمہیں معلوم نہیں ہے تمہاری گرنچوں کے اندر لکھا ہوا ہے شریمت بھاگت مہان قرآن کے اندر تو شری کرس نجی اپنی فیری بہن سے شادی کیا ہے اس کی دلیل میرے پاس موجود ہے مولوی رفیق جو بات کرتا ہے دلیل کے طور پر کرتا ہے شو جی کی بی بی پارواتی کا بچہ نہیں ہو رہا تھا پارواتی نے بہت محنت کی کوشش کی اپنی بدل کی میں نے کجل سے پیدا کیا گریش کو اور گریش کو کہا کہ تم دروازے پرکڑے ہو جاؤ دروازے پر رکھے دار بن گرگر کھڑے رہو کوئی غیر بہرم میرے گھر کے اندر آئے تو تم اس کی انٹری کبھی نہیں ہونے دینا یعنی تم اس کو اندر جانے کی پرمیشن مت دینا داخل متحدوں ہونے دینا اب شو جی آئے ان کو روکا گریش دینے کہ میرے پتا آئے آپ گھر میرے ماں آدمی ہے آپ کو انہیں ہمیں نہیں معلوم ہماری ماں اندر نہا رہی ہے میری ماں کا اوڈر ہے پرمیشن ہے کہ باہر سے اندر کسی کو متانے دینا اب شو جی کہتے ہیں یہ کہاں سے ہو گیا ہے میرا کوئی اولادی نہیں ہے پاربتی میری پتنی ہے میری بی بی ہے مجھے معلوم نہیں کہ میری بی بی کا کہاں بچہ پیدا ہوا ہے یا اب تک تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے تلوار نکالی مارا دھٹکے سے ایک ہی جھٹکے میں تلوار سے اس کی گردن سر سے تنسو جدا کر دیا میرے بھائیو یہ ہندو لوگ وہاں سے رواد لے رہے ہیں کہ ان کا بھگوان جب ایک تلوار کے جھٹکے سے گردن پڑا دیا تو ہم بھی جانوروں کو قتل کریں گے تو یہی ہمارے طریقہ ہے یہی ہمارے سنت ہے کہ ایک مرتبہ ممار دی جائے گردن اور سر دھڑ کو جدا کر دی جائے پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ ہندوانہ رشم جو ہے رجواج کہاں سے ہے یہ ہمارے مسلمان کا سیوہ نہیں ہے مجھے بتانے کا یہ مقصد تھا کہ ہندو دھرم کے لوگ جو جھٹکے میں مارتے ہیں ان کا ثبوت اور ان کا طریقہ اور رواج کہاں سے ہے تو سیو جی کے پاس سے ہے سیو جی اپنے بیٹے کا جو ہے گردن گڑایا وہی سے انہوں نے ایک رواج نکالی کہ یہاں سے یہ لوگ جھٹکے میں مار کر کے جباہ کرتے ہیں اب آئیے ہم اس کو سنت کی طریقے سے دیکھتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح طریقے سے دیکھتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو وَإِذِبْتَلَا عِبْرَاهِمَ رَبَّهُوا بِقَلِمَاتٍ فَاطَمَّهُنَّا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے آزمائیسوں سے نمازا بڑی بڑی آزمائیسوں کے اوپر آئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے آزمائیسوں میں ڈالا کہ آپ اور آگ ہم ہوتے تو ان چیزوں کو نہیں کرتے آج مسلمانوں کے پر پانچ ٹائم کی نمازیں ہیں لیکن پانچ ٹائم کی نمازیں صحیح سے نہیں پڑ پا رہے ہیں وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سترے سال کی زندگی میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے رب حبلیم اینا صالحین اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایک صالح اور نیک اولاد دے دے آئے اللہ میرے مرنے کے بعد میرے گجر جانے کے بعد میری نبوت کا ڈگری کون سمالے گا اللہ تو ہمیں ایک بیٹا دے دے ایک صالح اور نیک اولاد دا فرما حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ایک تین سال کے بعد اسی سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے حضرت اسماعیل اب حضرت اسماعیل کو پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی درف سے اوڈر آیا یہ حکم آیا کہ تم اپنے بیوی اور بال بچے کو وہاں چھوڑا ہو گھر زی زرہ میں یعنی مکہ کے پاس آگر چھوڑا ہو اے میرے حلیق خلیل اے میرے دوست اے میرے پیارے من نبی آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اس جگہ میں چھوڑ کر آئیے جہاں میں آپ کو پرمیشن دے رہا ہوں چھوڑنے کے لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے شیر خار بچے کو اپنے چھوٹے بیٹے کو ایک لادلے بیٹے کو اور اس کی بیوی کو چھوڑ آتے ہیں غیر زی زرہ میں غیر زی زرہ جہاں پر کوئی انسان نہیں جہاں پر کوئی آدمی نہیں جہاں کئی پانی نہیں ہے وہاں دور دور تک پانی کا پتہ نہیں چل رہا ہے وہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ آتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے طریقے کو دیکھئے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طریقے کو دیکھئے اور ملائیے کہ سیم چیزیں مل رہی ہیں اللہ رب العالمین کا حکم ہوا اللہ کا اوڈر ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ آئے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور پھر چل دیئے تو حضرت حاضرہ کہتی ہے کہ میرے سر تاج میرے شوہر کہاں جا رہے ہو آپ مجھے اور اس سرخار بچے کو چھوڑ کر اس گھنی آبادی میں اس جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سہود رہے حکم ہے اللہ سے اللہ نے مجھے حکم کیا کہ تم اپنی بی بی اور بچے کو چھوڑ کر آئے حضرت عبرہ حاجرہ کہتی ہے کہ جاؤ جاؤ اب ہم تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے میری رکھا میری حفاظت اللہ رب العمین کرے گا اب حضرت عبرہیم علیہ السلام اپنی بی بی کو اور بچوں کو وہاں بٹا دیتے ہیں جو خجور اور پانی دینے کا تھا اس کو دے کر کے اپنے گھر چلے آتے ہیں کچھ دن کے بعد اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے پھر حکم ہوتا ہے آرڈر آتا ہے پرمیشن ہوتا ہے آئے میرے خلیل آئے میرے دوست تمہارے جو سب سے زیادہ قریب ہو جو تمہارے دل کے قریب ہو اس کو میری راہ میں قربان کرو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے ہوتوں کی قربانے کی پھر رات میں خوف دیتا ہے کہ تمہاری قربانے قابل قبول نہیں ہے پھر حضرت عبرہیم علیہ السلام نے دنبے کی قربانے کی دنبے کی بھی قربانے کرنے کے بعد پتا چلا کہ قربانے قابل قبول نہیں ہے آئے میرے خلیل آئے میرے دوست ان چیزوں کو آپ میری راہ میں قربان کرو جو تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے ہے اب دل سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے ستر اسی سال کے بعد ایک بچہ ملا ایک شیر خوار بیٹا ملا جو بڑھاپیاں کا سہارہ بنے گا وہ دل کے قریب نہیں ہوگا تو کون ہوگا اب حضرت عقرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی دبانہ میں بات کھٹکی کری میرا تو بیٹا ہے میرا بیٹا وہاں چلتے ہیں حضرت حاجرہ کے پاس آئے حضرت حاجرہ سے کہا کہ مجھے بچے دے دو اللہ بچے کو اللہ کی راہ میں زبا کروں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو ابراہیم کو سپورٹ کر دیتی ہے حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچے کو دے دیتی ہے اب بچے لے کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت اسماعیل شیر خوارے چھوٹا بچے لے کر کہ مینہ کے مات کے طرف چل رہے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد اس پیچ میں شیطان کے درارے ہیں شیطان نے کہا حاجرہ تمہیں اتنے دردیوں کے بعد ایک بیٹا ملائے جو تمہارے بڑھا پہ کسارہ بنے گا تمہارے بڑھا پہ میں کام آئے گا آج تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر لے جا رہے زبا کرنے کے لیے کہتی ہے تم یہاں سے بھاگتے ہو نہیں ارے اللہ رب العالمین طرف سوڑ رہے ہیں اللہ نے مجھے دولت دی تھی وہ دولت کو اللہ رب العالمین لینا چاہتا ہے تو ہم کون ہو تو دولت کو روکنے والے ہیں میرے بھائیوں آج وہی دور وہی مسلمان وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے فولو کرنے والے حضرت محمد دور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو فولو کرنے والے آج اگر انسانوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے یہ کام کریے تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے وہ سکترہ سن سال کے بعد حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کے مینہ کی میدان کے درہ چلے وہاں لے جانے کے بعد حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد جیسے ہی چھوڑی چلانے چاہیے چھوڑی چل نہیں رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کٹ رہی ہے چھوڑی قادے کے لیے تیار نہیں ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آر زبا کیوں نہیں ہو رہا ہے انہوں نے دور سے تلوار کو چھوڑی کو دبا لیکن پھر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آئے میرے ابو آئے میرے پیر والدہ محترم ہو سکتا ہے کہ میری محبت آپ کے دل کو یہ پرمیشن نہیں دے رہا ہے کہ میری گردن پر آپ چھوڑی چلائیں آئے میرے ابو آپ میری آنکھوں میں پٹی ڈال دو آپ اپنی آنکھوں میں پٹی ڈال دو تاکہ آپ ہمیں نہ دیکھیں میں آپ کو نہ دیکھوں آئے میرے ابو اگر آپ مجھے نہیں دیکھیں گے اور میں آپ کو نہیں دیکھوں گا سادر ہو جائے میرے بھائیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جس آنکھوں پر پٹی ڈال لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پٹی ڈال دیا اور وہاں ڈال لے کے بعد پھر بسم اللہ اللہ وقت پر کہہ کر زبا کرنا چاہا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبراہیل کو دنبا جا کر بھیجا جنت سے کہا جاؤں میرے خلیل میرے خلیل کے بیٹے کو نیچے سے کھیج لے اور اس دنبے کو اس کے نیچے رکھ دو چھوڑی کے نیچے رکھ دو اور دنبا زبا ہو جاتا ہے اللہ وقت پر کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پٹی کھولتے ہیں دیکھتا میرا بیٹا پیچھے کھڑا ہے اور دنبا زبا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیتا دی یا دنیا اے ابراہیم آپ نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اب آپ کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کا دل دیکھنا چاہ رہے تھے ہم آپ کا انتحان لینا چاہ رہے تھے آپ نے اپنے پوری انتحان میں کامیاب اترے ابراہیم علیہ السلام اب آپ کی بیٹا کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو زبا ہونے کہتا وہ زبا ہو چکا ہے وہاں صحیحت قربانی کا رواج چلا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے طریقے پر اور آج تک چلی آ رہی ہے دنیا جب تک قائم رہے گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کون صاحب پوچھے کہ تم اس کو مانتے ہو اسی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے جا کر پوچھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لئے تیار ہو وہ کہے کہ بلکل نہیں ہم تو اسی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں یا پھر اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جہودیوں صاحب پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہو کہہ گا کہ ہم نبی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بلکل نہیں لیکن اسلام کا یہ حکم ہے کہ آپ کی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ سارے نبیوں پر آپ کا ایمان نہ ہو ہر نبیوں پر ایمان لانے ضروری ہے جب تک ہر نبی پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں کامل اسلام والے نہیں ہو سکتے ہیں میرے بھائیو اسلام ایک ایسا مذہب ہے بالکل سادہ مذہب ہے دین بہت آسان ہے بہت آسان ہے آپ کے پاس استطاق نہیں ہے تو آپ کو اللہ رو بلالہ مین کبھی زور نہیں کرتا ہے یا آپ کے اوپر فورس نہیں کرتا ہے کہ آپ کو قربانی کرنی پڑے گی اللہ کے طرف سے حکم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے ہم نے دین کو آسان کیا ہے اسلام بہت آسان ہے اسلام بہت آسان ہے لیکن تھوڑا سا عمل کرنا اس کے اوپر بہت بڑا مشکل ہوتا ہے اگر اسلام کو فولو کر لے گے سات سال ستر سال کی زندگی کی صلح یک انسان کو ملتا ہے یک انسان کی زندگی میکسمن ہسے سال سو سال کی زندگی ملتی ہے اگر اسے زندگی میں وہ آدمی کر اللہ رب العالمین کا کام نہیں کر پایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پایا اللہ رب العالمین کی باتوں کو فولو نہیں کر پایا تو میرے بھائیوں وہ مسلمان کہاں سے وہ انسان وہ مسلمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اشہد واللہ الہ الا اللہ پر لو کامیاب ہو جاؤ گے اشہد واللہ الہ الا اللہ کی گواہی دے تو کامیاب ہو جاؤ گے لیکن میری گواہی دینے کے بعد ایک اللہ کی گواہی دینے کے بعد صرف یہی نہیں ہے کہ میری صرف فولو کرو یعنی میری سنت کو فولو کرو نہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت کو فولو کرنا پڑے گا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو نبی ماننا پڑے گا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو نبی ماننا پڑے گا دعوت علیہ وسلم کو بھی آپ کو نبی ماننا پڑے گا یعنی اللہ رب العالمین نے جتنے نبی بھیجے ہیں تمام کے پر ہمارا ایمان کامل ایمان ہونے چاہیے جو یہ قربانی ہے جس کو آج مسلمان پہ ادھر پہ ہر سال کرتے چلے آ رہے ہیں اس قربانی کی حقیقت کیا ہے مالوں میں آج لوگ مارکٹ میں جائیے قربانی کی جانور خریدتا ہے تو پہلے بات کرتا ہے کہ یہ جانور کتنے کا ہوگا تو اتنے کا ہوگا ارے نہیں نہیں اس کے اندر تو اتنی بوٹی ہوگی نہیں یعنی وزن تول کر کے اس جانور کا قیمت لگایا جاتا ہے کہ یہ 50 کلو ہوگا 60 کلو ہوگا ایک انڈل کا ہوگا یا 60-70 کلو کا ہوگا وزن دیکھتے ہیں ان کا دل یہ نہیں ہے ان کا تقوی یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رب العالمین کی اگرہ میں قربان کر رہے ہیں کتان مسلمانوں کا آج کا مسلمانوں کا مقصد نہیں ہے آج کا مسلمانوں کا مقصد یہ ہے کہ صرف گوشت ہونی چاہیے ہم سات آدمی ایک جانور میں قربانی کریں تو ساتوں میں کم سے کم 20 کلو 30 کلو کر کے ہمیں گوشت ملے تاکہ ہم ایک مہینے تک کھائیں ارے آج کل تو ایسا بھی چلا آ رہا ہے کہ بہت سارے ویڈیوز وائرل ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بکرہ میں اللہ لکھا ہوتا ہے اللہ حالانکہ در حقیقت اللہ نہیں ہے وہ لیکن فورس کہا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ ہے اب اس کی قیمت کیا لگتی ہے سار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ یعنی اس کی بولی لگائی جاتی ہے کہ اتنے روپوں میں ہم نے اس کو خریدا ہے کیا ضرورت ہے کیا آپ اس خال کو گھر میں رکھ سکتے ہیں اگر مان لیجئے کہ اللہ لکھا ہوا ہے جانور کے جسم پر یا اس کے چمڑے پر تو آپ کیا کریے گا اس کو گھر میں رکھ کر کے اس کی سجدہ کریے گا اس کی عبادت کریے گا نہیں نا خال آپ دماغت دے کر کے رکھ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے دماغت دے کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن جیسے ہی خال جسم کو چھوڑا جسم خال کو چھوڑا تو ان کے جو چمڑے ہوتے ہیں یہ رونگٹے وہ سارے نکل جائیں گے اور اللہ کہاں لکھا ہوتا ہے جو رونگٹے ہوتا ہے جانور کے جسم پر جو رونگٹے ہوتا ہے اس رونگٹوں میں اللہ لکھا ہوتا ہے در حقیقت اللہ ہر انسان کے پاس ہے ہر انسان کے پاس ہے یہ کیا ہے اگر آپ اس کو ایک آنگل سے دیکھنے کے لئے جائیں تو یہ بھی اللہ ہے ورنہ میں بتاتا ہوں دکھئے یہ علیف لام یہ کھڑا علیف یہ لام یہ ہا اللہ آپ اس میں کوئی نیب لگائیے کوئی روشنی لگا کر کے آپ دیوار پر مار دیجئے تو در حقیقت عربی کا وہ اللہ ہے عربی کا وہ اللہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری ہاتھ کی بولی لگے گی ہمارے ہاتھ کے جو ہے قیمت لگیں گے کہ ہاں ہمارے ہاتھ میں اللہ ہے ہر انسانوں کے پاس ہے ایسا نہیں ہے میرے بھائیو شریعت ایسی راوڈ نہیں کرتی ہے اب لوگوں نے ایک بھرم نکال دی ہے اور بھرم کون لوگ نکالتے ہیں جو مشرق لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں جو غیر کی جو ہے عبادت کرتے ہیں وہ لوگ نکالتے ہیں ایسے ارے اللہ اللہ کا نام لگے مل گیا تو چھو 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 کر کے چھویں گے بتائیے یہ طریقہ ہے بالکل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جو جانور خریدنے کے لئے جا رہے ہیں جس جانور کیا آپ قربانی کرنے کے لئے چاہ رہے ہیں یا خریدنے کے لئے جا رہے ہیں تو اس کی خونصورتی کو دیکھئے تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ جب آپ کا جانور کٹے تو جانور نہیں بلکہ ہمارا دل کٹ رہا ہے ایسے جانور کیا آپ کی قربانی ہونے چاہئے ایسے جانوروں کیا آپ کی قربانی ہو پر جانور کی نہیں بلکہ آپ کی جسم کی قربانی ہو رہی ہوں آپ کا دل کٹا جارہا ہو ایسے جانوروں کی قربانی کرئے مرے بھائی جو چیتا جانتا مثال ہر مسلمانوں کے گھروں میں ہوگا آپ گھروں میں بگری پالتے ہیں آپ گھروں میں خصی پالتے ہیں بگرا پالتے ہیں جس بکرے کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے قربانی کے لئے رکھ دیا ہے قربانی کے نام پر رکھ دیا ہے اس جانور کو آپ دیکھئے کہ وہ آپ کے بگل میں آکے بیٹھے گا وہ آپ کے ساتھ کھائے گا آپ کے بستر پر جا کر سوڑے گا لیکن جس جانوروں کے اوپر آپ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا بکرہ جو ہے اس کو ہم بیچیں گے ان کو انفرار کر دیں گے وہ بکرہ آپ کے پاس نہیں سٹھتا ہے وہ آپ کے جسم کے پاس نہیں آتا ہے وہ آپ کے پاس بیٹھتا نہیں ہے وہ دور بھاگا رہتا ہے لیکن جیسے اس کا ایک نام پڑھا ہے کہ میں اس کو جو قربانی کے لئے رکھا یا قربانی کا نام دیا وہ جانور سے اتنی آپ کی محبت ہو جاتی ہے وہ جانور آپ سے اتنی آپ سے محبت کرنے لگتا ہے آپ کے گھروں کے پاس سے محبت کرنے لگتا ہے کہ وہ جانور آپ کے گھروں کے پاس آپ کے آدمی کے پاس آپ کے بازہ کر کے بیٹھا رہے گا یہ جیتی جانتی مثال ہے ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو ایسے جانوروں کی قربانی کی اور قربانی کرنے کے پرمیشن دیا ہے جو آپ کے جسم کو لگے آپ کے دل کو لگے کہ قربانی وہ نہیں ہو رہا ہے میری دل کٹ رہی ہے اور آج صاحب لوگ یہاں پر گوشت کی باتیں کرتے ہیں گوشت کی باتیں کرتے ہیں یہ ایک کنٹل کا ہوگا یہ ڈیر کنٹل کا ہوگا دو کنٹل کا ہوگا کہ ساری باتیں کرتے ہیں لوگ نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیو اس کے قیمت دیجئے جتنا وہ مانگ رہا ہے اب ایک بات یہاں یہ بھی ہے ایک آدمی جانور بیچنے کے لیے آیا دوسرا آدمی خریدنے کے لیے گیا تو اس سے مول تول کر رہا ہے اسلامی کچھ کتان مبا نہیں ہے انہوں نے جانور کو پالا محنت کیا وہ ایک قیمت لگایا کہ ہاں ہم نے دس ہزار کیس کو اس کا ہم نے قیمت رکھا ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہزار میں دے دو آٹھ ہزار میں دے دو سات ہزار میں دے دو یہ کونسا طریقہ ہے میرے بھائیو وہ محنت کیا ہے تو وہ محنت کی مزدوری نہیں لے گا آپ جو جانور پال رہے ہیں کیا آپ اس کے پیجے محنت نہیں کرتے ہیں آپ کو کتنا درد ہوتا ہوگا کہ ہاں بارش میں جو گھاس کھلاتے ہیں یا بھوسہ کھلاتے ہیں چارہ کھلاتے ہیں یا اس کو ہمیں گھر کرنا پڑتا ہے گھر سے باہر کرنا پڑتا ہے آپ کو کتنی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ویسا وہ بھی ہے جانور خریدنے کے لئے جائے تو اس سے پوچھے کہ بھائی آپ جو ہے اس کا وہ کمپلسوری دام بتائیے جو ہم خرید سکے اس سے ویسا ہے وہ انسان میں نہیں ہے کہ آپ دس زیر کا جانور خریدنے کے لئے جائے اور دیکھیں کہ کہ آپ جانور خریدنے کے لئے آئے تو آپ کو پچاس زیر بتائے گا ایسا تو نہیں ہے وہ بھی دو ہی ہزار چار ہزار زیادہ کر کے بتائے گا تو وہ چیز خریدیے جو آپ کے دل کے قریب ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ کا آخر اشرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی عید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر انہیں سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی اس جانوروں کو زبا کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا مدر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہوا تمہاری قربانی اگر تمہارے گھروں میں اور کوئی جانور ہو تو اس کو قربانی کرو چاہے وہ ایک ہی سال کا کیوں نہ ہو یہ بھی ایک مسئلہ ہے ایک صحابی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چاہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ نماز کے بعد قربانی کرنی چاہیے آپ نے پہلی قربانی کر دی آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے آپ کی گھر میں اگر ایک سال کی ہی بغرا ہو تو آپ اس کو زیبا کریے یہ ان کے لیے تھا آج صاحب یہاں کہہ رہے ہیں نہیں اگر آپ کی گھر میں کوئی خسی پل رہا ہے ایک سال رہا ہے تو آپ کو قربانی کر سکتے ہیں نہیں قربانی کے لیے شرط کیا ہے معلوم ہے قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا سینگھ ٹوٹا ہوا نہ ہو پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ چمڑے میں کھالو گرہ میں کوئی داگر دھبا نہ ہو تیسری چیز وہ اچھے ہو دیکھنے کے لیے اچھا لگے ایسا نہ ہو کہ کمزور ہے بکرا یا پھر جانور کمزور ہے اس کو قربانی کے لیے دیئے نہیں اس کا جو ہے کھور ٹوٹا ہوا نہ ہو اگر ایسا پرفیکٹ لگے کہ دیکھنے میں اچھا ہو بالکل اچھا لگ رہا ہے جانور کو آپ قربانی کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں سو سرک اونٹوں کی قربانی کیا سو سرک اونٹ اور جانتے ہیں جو لوگ حج کرنے کے لگاتے ہیں حاجی لوگ آپ ان سے پوچھئے گا کہ جو سرک اونٹ ہوتا ہے ان کی قیمت کتنی ہوتی ہے آج کل دو لاکھ ڈھائی لاکھ تین لاکھ ساتھ لیتا ہوگا ایک اونٹ کے دام قیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹوں کی قربانی کی اور وہ اونٹ سرک اونٹ یعنی اتنے خوبصورت تھے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کی تو ہم نے دیکھا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرتے ہوئے کہ وہ قربانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کسی بھی اونٹ میں ایک دھبے کے برابر ایک ذرے کے برابر بھی اس میں کوئی خام نہیں تھا تو یہ ہوتی ہے قربانی یہ ہوتی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ اس کو جو ہے آپ فولو کریے اپنائیے اور قربانی کے لئے تو بہت سارے مسائل ہیں میرے بھائیو قربانی کے جب گوشت ہمارے گھروں میں آتا ہے تو ان کو تین حصوں میں تقسیم کرنی چاہیے یہاں تو لوگ سمپونے رکھ لیتے ہیں گریبوں میں مسکنوں میں کام آٹھتے ہیں تھوڑا سا دیکھے دوڑھائی کھلو دیکھر کے بھیج دی جاؤ سرکاری گوشت میں ملا دو بھائی سارے میں جہاں بڑا جائے گا پھرے گوہ میں نہیں قربانی کرنے کے بعد جو آپ کو گوشت ملتا ہے اس کا تین حصہ کر رہے ہیں ایک حصہ اپنے گھر کے لئے رکھئے دوسرا حصہ جو ہے اپنے قریب رشتدار کو دیجئے اور تیسرا حصہ جو گریب ہے مسکین ہے فقیر ہے جو قربانی نہیں کر پا ہے آپ اس کو دیجئے لیکن ہمارے یہاں اُلٹی دنگا بہ رہی ہے صاحب وہ کھائے یا نہ کھائے اسے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے وہ عید مرائے یا نہ مرائے اسے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے وہ اچھی کپڑا پہنے یا نہ پہنے نیا کپڑا پہنے یا نہ پہنے اسے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ہمارے عوستر جو ہمیں لباس جو ہم پہنتے ہیں عوستر ہے یہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہم قوم کے لوگوں کے سامنے کہیں کہ بھر دیکھو ہم نے اس طرح کے جو ہے شہربانی پہنا اس طرح کے ہم نے کرتا اور پیجاما پہن کر کے نماز پڑھنے کے لئے گئے قربانی بھی کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو دکھانے کے لئے آپ کتنے کا بکرہ لائے ہم نے ساٹھ ایر کا بکرہ لائے دوسرے آدمی نے کہا اچھا تو ساٹھ ایر کا لائے میں ایک لاکہ لاؤں گا یہی تو ہوتا ہے یہی ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اسلام میں بہت نہیں ہے میرے بھائیوں جس کی جو حیثیت ہے اس حساب سے قربانی کریں اس حساب صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کو فولو کریں اس حساب سے قربانی کریں اسلام میں کوئی زور جبردستی نہیں ہے ان دین ایسرن دین آسان ہے دین مشکل نہیں ہے آپ کو نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس پائیسہ نہیں ہے پھر بھی آپ کو درزار کی قربانی کرنی پڑے گی قطعہ اسلام اس بات کی پرمیشن نہیں دیتا ہے اگر آپ کو پاس استطاعت ہے تو قربانی کریں نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اسلام میں دو چیزیں منڈیٹری ہیں دو چیزوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کی جو گواہی دینی ہوگی ہر حال میں آپ چاہے جو اسلام کے ماننے والے ہیں جو مسلمان ہیں اللہ اور رب العالمین کی گواہی دیں گے اور جو دوسری چیز مسلمانوں پر آئید ہوتی ہے وہ ہے نماز آپ قدر روپے کی قربانی کر لیجے لیکن نماز میں اگر فیل تو سارا عمل بیکار سارا عمل بیکار اس کا کہیں کچھ نہیں ہے منڈیٹری ہے اسلام میں نماز پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاکنی کا عالم ہے آپ انتقال فرما رہے ہیں انتقال کر رہے ہیں اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السلام میری امت سے کہہ دینا کہ نماز پڑھو نماز کو قائم رکھنا نماز کو پکڑے رہنا لیکن آخر مسلمان ہماری مسجدوں کا یہ عالم ہماری مسجدوں کا یہ حال ہے کہ ہم نماز سے قوص و دور بھاگے ہوئے ہیں میرے بھائیو سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان اول ما یحاسب قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا قربانی اقیقے یا اور جو اسلام کی چیزیں ہیں وہ تو بات کی چیزیں ہیں جو دوسری چیزیں مسلمانوں پر اور منڈیٹری ہے کمپلسری ہے جو ہر حال میں پڑھنی پڑھے گی چاہے آپ بیمار ہوں چاہے آپ کمزور ہوں لاغر ہوں مسجد تک نہیں آپ آ رہے ہوں لیکن ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنا پڑھے گا نماز معاف نہیں ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں پڑھنے والے اور کافر میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے اسلام کا جو نماز ہے جو رکن ہے یعنی نماز کو چھوڑنا اور کافر میں اور آپ میں کوئی انتر نہیں ہے کافر میں آپ میں کوئی انتر نہیں ہے نماز صرف ایک بیار ہے ایک آر بان دیا گیا ہے ایک مدہ ہے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ آپ اس کو فولو کریں اگر آپ اس کو فولو کرتے ہیں تو اسلام کے ماننے والے ہیں ان چیزوں کو فولو نہیں کرتے ہیں تو آپ کافر ہیں اسلام کے جو یہ رکن ہے جو اللہ کی گواہی دینے کے بعد دوسرے چیز مسلمانوں پر آئے دیتے ہیں نماز میں گجالش کرتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آج ہمارے اس موزم کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو بارش نہیں ہو رہی ہے اور ہمارے کھیتوں میں جو اناج ہیں وہ سوکھ رہا ہے تو ان کے پیچھے تو کوئی مقصد ضرور ہوگا میرے بھائیو آپ سے اللہ ناراض ہے لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اپنی عبادت کرنے کے لئے آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین کو تھوڑا سا یہ رہی ہوتا ہے اگر آپ کو بیٹا آپ کی بات نہ مانے تو آپ اس کو لات مار کے ہم تو بھی رکھیں گے نہیں لیکن اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کرنے کے لئے اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ میرے بھائیو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا ناراض کی بنا پر تو یہ ہمارے اوپر جو عبالے آ رہی ہیں جو بارش نہیں ہو رہے آسمان صلی اللہ رب العالمین نے بارش کو روگ لیا ہے یہی نتیجہ ہے برحال یہ تو دوسرا موضوع تھا اور میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں تو قربانی کا جو مقصد ہے جو ہماری سوچ ہونی چاہیے جو ہماری مقصد ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کی رضا کیلئے کریں اللہ کو خوش کرنے کیلئے کریں لوگوں کو دکھا لے کے لئے ہیں کہ ہم دس زیر کا پندرہ زیر کا بقرہ خرید کرنا ہیں لوگ دیکھو اس طرح کی قربانی نہیں ہونی چاہیے اللہ کی رضا کیلئے اللہ کی خوشنودی کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے قربانی کریے وہ قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے گوشت کے ہمیں کو ضرورت نہیں ہے نہ تمہاری خون کی کو ضرورت ہے بلکہ تمہارے دل کی جو تقویٰ ہے اس کو میں دیکھتا ہوں اس کو میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل ہم سے کہاں تک مائل ہے اور ہمارے پاس تک کہاں تک ہے میرے بھائیو آپ سے گجارش ہے اپیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم آپ کے دینی بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں بس ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناتے میں آپ سے گجارش کر کے جا رہا ہوں کہ نماز کو پکڑیے نماز پڑھئے نماز ماف نہیں ہے کسی بھی حال میں نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ میرے دینی بھائی ہونے کے ناتے اگر آپ جہنم کے اندر جائیں ہم مولوی ہیں ہم کو اللہ رب العالمین نے عالم دین بنایا ہے چتنے بھی مولونا ہے جو بھی علم جانتا ہے علم کو سکھا ہے وہ آپ کے بھائی ہے اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ نہ سمجھے کیا یار وہ مولوی ہے اس کا تو کہنا حق ہے وہ تو بولے گا ہی ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں اس سے مطلب نہیں ہے نہیں آپ ان کے دینی بھائی ہیں آپ کے وہ بھائی ہیں آپ کو جہنم میں جانے سے کیسے دیکھ سکتا ہے میرے بھائیوں آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم کے اندر جائیں گے اللہ جہنم کے اندر فکے گا تو کیسا محسوس ہوگا ایک بھائی کو اگر بیمار ہو دوسرا بھائی تندرست ہو تو کیا ان کو اچھا لگے گا کہ میرا بھائی بیمار ہے ہم تندرست ہیں اچھا نہیں لگے گا ان کی دلوں کے اندر ان کے ذہن کے اندر ہمیں سے گردش کرتا رہے گا کہ میرے بھائی کب ٹھیک ہو کب اچھا ہو جائے جو میرے سانسان چلے میرا ہاتھ بٹائے ان کو بھی اچھا لگے گا تو یہی چیزیں ہیں اگر آپ کو اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے نماز کے بارے میں کہہ رہا ہے زکاة کے بارے میں کہہ رہا ہے فطرے کے بارے میں عشرے کے بارے میں یعنی جو شریعت اسلامیہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تو آپ کو برا نہیں ماننی چاہیے ان کو فالو کرنا چاہیے اور کوئی بھی عالم دین آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتائے گا وہ آپ کو اپنی طرف سے کبھی نہیں بتائے گا سنت رسول پر بتائے گا طریقہ جناب محمد رسالہ لیلہ السلام کو بتائے گا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مولا کریم جب تک ہم لوگ زندہ رہے اللہ تعالیٰ پر اکرم پر رکھنا مولا کریم ہمیں جناب محمد رسالہ اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہم جب تک زندہ رہے اللہ تعالیٰ اسلام نماز پڑھنے کی توفیق دے مولا کریم جب ہماری دنیا سے جاکنی کا عالم ہو ہم اس دنیا سے پوچھ کریں تو مولا کریم ہماری زبان پر ہماری لبوں پر اشہد واللہ الہ الا اللہ کی صدائی گلتا رہے مولا کریم جب تک ہم زندہ رہے تو اسلام ایمان اور تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قائم اور دائم فرما جب ہمارا خواب مہتو ایمان بلخیر ہو آمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کمہ بارک تعالی ابراہیم و علیہ محمد سبحانہ و بہتا ربی اللہ السلام علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم